اسلام علیکم دوستو آپ کے ساتھ ہی جی ایم جی ایم ٹی وی کی طرف سے حاضر خدمت ہے میں نے اپنے اس ٹی وی کے جو مقاصد رکھے ہیں جو ایکجیکٹیو ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کو ہر موضوع سے متعلق آگاہ رکھنا تاکہ اس سے جو ہے نا وہ انسانیت کی خدمت بھی ہو سکے اور معلومات بھی مل سکے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی موضوع جس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں جس میں انسانیت کا بھی بلا ہو اور اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا کے اندر تو مہنگائی کا دور ہے بچے پڑھانا کوئی آسان بات نہیں ہے تو والدین جانتے ہیں جو بچوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں تو وقتن فوقتن گورنمنٹ کی طرف سے یا مقلب انجیوز کی طرف سے سکولرشپ جو ہے ان کا اجرہ ہوتا رہتا ہے تو ابھی جو ایک سکولرشپ ہے وہ پیف کی جانب سے پی ڈبل ای ایف سپیشل کوٹا دو ہزار بیس اکیس یہ اس کا اجرہ کیا گیا ہے تو اس میں کون کون جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں والدین کی آمدین کتنی ہوگی تو کیا اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹری ہے کس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائیب کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں تو چلتے ہیں ان شرائط کی جانب کے کون کون سی شرائط ہیں کون اپلائی کر سکتا ہے تو اس میں جو نمبر ون چیز ہے جو آخری امتحان بچے نے دیا ہے انیس بیس کے اندر اس میں اس کے نمبر ساٹھ فیصد ہو یعنی فرسٹ ویزن اس کے اور نمبر دو اس کے اندر ہے کہ والدین کی انکم تئیس ہزار رپے سے کم یعنی ٹونٹی تھری تھاؤزن جو پی کے آر ہے اس سے والدین کی جو آمدن ہے وہ کم تو اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولوں کے جو طلبہ ہیں ان کے والدین درخواست دے سکتے ہیں اس میں کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں رکھا گیا تو آگے نمبر چار موجودہ کسی بھی جو تعلیم میں وہ داخل ہو تو میں تھوڑا سا اس میں کلیر کر دوں کہ یہ کس کس کلاس کو یہ ملیں گے یہ میٹرک سے ماسٹر تک کہ جو سٹوڈنٹ ہے نا ان کو یہ سکولر شک ملے گا اگر وہ اس کرائیٹری پر پورا اترتے ہیں تو نمبر فائی پہ جو سیول مارٹرڈ لوگ ہیں جو شہداء ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو یہ ملے گا اور آگے سرکاری ملازمین کے بچے جن کا جو بی پی ایس یعنی بیسک پی سکیل ایک سے لے کر چار تک ہوگا ان کو یہ ملے گا تو اس کی جو سائٹ ہے جس پہ جا کے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کہ ایچ ٹی ٹی پی آپ لکھیں گے ایڈریس بار کے اندر جا کے گوگل ایس ورٹ پہ اور اس میں آپ دیں www.fullyeducation.com slash 2020 slash 12 slash pif اور slash special quota dot scholarship تو یہ جس پہ کتاب ایڈ کریں گے تو وہاں یہ آ جائے گا فارم کھل جائے گا اس میں جو آپ کی requirement جو آپ سے مانگی جائیں گی وہ آپ نے ادھر دینی ہے تو جو میں نے جو بیسک اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ وہ چھے جو چیزیں ہیں چھے eligibility criteria ہے وہ اپنے دینے آپ اس کے بعد اس میں نام ہوگا ولدیت ہوگا ID card ہوگا رہیش ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تصدیق ہوگی تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے فارم کے اندر add کر دیں گے تو اس طرح جو ہے نا آپ apply کریں گے اور اپنے بچوں کو جو ہے آپ بہتر طریقے سے تعلیم دلوا سکیں گے ان کے اخراجات پورے کر سکیں تھوڑی effort کرنی ہوتی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو بستر پہ پڑے آپ کے موہ میں کوئی نہیں ڈانے کا تھوڑی effort کریں گے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے بچوں کا بھی فائدہ ہوگا thank you so much to listen and watch the video موسیقی موسیقی